نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی سب سے پہلی صلاح یقین و زہد ہے اور اس امت کا سب سے پہلا فساد وہ بخل اور لمبی لمبی امیدیں دوستو دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کے ساتھ کیا ہے ایک یقین اور دوسرا زہد یقین یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین جو اعمال کرنے پر اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں اس بات کا یقین کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے گھر میں خیر و برکت ہوگی چونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے تو اس بات کا یقین ہوگا تو اعمال میں پختگی ہوگی اور دوسرا زہد دنیا سے بے رغبتی اور دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کے ساتھ کیا ہے ایک بخل اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں بخل یعنی لوگوں کی ضروریات میں ان کے کام آنا باوجود اس کے کہ اس کے پاس وافر چیز موجود ہے لیکن یہ لوگوں کے کام نہیں آرہا اور دوسرا ہے عمل لمبی لمبی یہ حمزہ کے ساتھ ہے لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ اور ابھی جوانی ہے صحت ہے دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے ہم تو کسی کے ہاں تازیت کے لیے بھی جاتے ہیں تو شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا تو وہ بتاتے ہیں جی دل کا آرزہ تھا تو فوراں شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے نہیں میں نے دل کے ٹیسٹ کروائے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ جی اس کو ہیپٹائیٹس تھا وہ سوچتا ہے میں نے جگر کے ٹیسٹ کروائے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں تو بہت سیفلی ڈرائیو کرتا ہوں اس لئے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی ہر چیز میں شیطان لمبی امید بندواتا ہے تاکہ یہ آمال کی طرف یا توبہ کی طرف نہ آ جائے اس لئے میرے عزیز دوستو ہم سب کو امیدیں مختصر رکھنی چاہیے موت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا قول ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المسا و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح صبح کر لو تو شام کی امید نہ رکھو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ